مدد پردیش میں سی بی آئی افسروں نے ہی ریشوت خور سی بی آئی والوں کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اس پر کانگریس نے کہا کہ بھوپال میں پدست سی بی آئی کی عدیقاری گھپلے باز نرسنگ کالیجوں کے مالکوں سے ملے ہوئے ہیں نرسنگ گھٹالا کیس میں سی بی آئی کا ایک اور نریشک گرفتار کیا گیا ہے کانگریس پروکتہ ویوک ترپاٹھی نے کہا دلی سی بی آئی نے مدد پردیش کے بھوپال میں پدست سی بی آئی کی نریشک سوشیل مجوکر کو دو لاکھ روپے کی ریشوت لیتے گرفتار کیا ہے اس کے پہلے بھی ایک سی بی آئی انسپیکٹر راہول راج دس لاکھ روپے کی ریشوت لیتے گئے پکڑا گیا اب سی بی آئی نے دو سی بی آئی افسر سمیت تیرہ لوگوں کو کورٹ میں پیش کیا ہے کچھ سمیت پہلے انسپیکٹر روی پرمار نے نرسنگ کالیج گھوٹالے کی دلی سی بی آئی کو شکایت کی تھی تب سی بی آئی نے بھوپال میں جانچ کرتے ہوئے سبھی کالیجوں کو کلنچٹ دے دی تھی جس سے صاف جاہر ہو رہا تھا کہ بھوپال میں پدست سی بی آئی کے عدیقاری اور نرسنگ کالیج گھوٹالے کے مالکوں میں ملی بخت ہے سرکار کی اچھا شکتی اس پر شروپ سے پردرشت کرتی ہے جب نرسنگ گھوٹالے کو اٹھانے کا یہاں پہ کارے کیا تو سرکار میں بیٹھے منتریوں نے نرسنگ گھوٹالے کی نتاؤں کو جیل بھیجنے کا کارے کیا جو اس پر شروپ سے دکھاتا ہے کہ مدی پردیش کی بھاجہ پر سرکار پردیش کی چھاتروں کے ساتھ ناؤں کے شکشہ مافیاؤں کے ساتھ میں آج جب سی بی آئی جانچ کی ہم نے مانگ کی سی بی آئی جانچ کر رہی ہے دیش کی سب سے پرتشتت جانچ اجنسی سی بی آئی جب خود بھرشتہ چاریوں کے ساتھ ساڈگارٹ کر کے مدی پردیش کی چھاتروں کے بھوشتے سے کھلوار کرنے لگے تو نشیطی یہ چنتہ کا بش ہے مدی پردیش کی سواث سواث ایسے انٹرینڈ نرسنگ چھاتروں کے ہاتھ میں آ جائے جو جن کے پاس میں ڈگری نہیں ہو جنہوں نے کبھی پریکٹیکل نہیں کیا ہو تو مدی پردیش کی جنتہ کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ اپنے پریجانوں کی جان کو خطرے میں ٹال سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیو